اسلام علیکم تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے خرید سے اور آج میں اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی دوستوں کے جب سے ٹور سے واپس آئے ہیں تو کافی دوستوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ یار آپ لوگ کے کیا ایکسپینسیز آئے ہیں اور کتنے دن آپ رہے ہیں کیا کیا ایکسپینسیز آئے ہیں بائٹ پر ایک فیول کی مطلق ایکسپینسیز کیا تھے اور آپ کے ہوتل ایکسپینسیز کیا تھے تو کافی زیادہ نیچے کمنٹس میں کمنٹس وغیرہ آ رہے تھے انسٹا بھی لوگ پوچھ رہے تھے تو میں اس چیز کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں صبح اٹھائی ہوں آج سنڈے کا دن اور نماز پڑھ کے روٹین ہے ایک نماز پڑھ کے میں سو جاتا ہوں اور اس کے بعد ابھی لیٹی اٹھاؤں تکرین میں اس وقت دس ساڑھے دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور صرف اس وجہ سے کہ رات کو بھی انسٹا پہ کافی زیادہ دوستوں نے میسج کیا ہوا تھا پوچھا ہوا تھا یار آپ لوگ ہو کیا ہیں ریسنڈلی تو آپ کے کیا کیا ایکسپینسیز آئے ہیں تو بیسیکلی میں اس بات کو تھوڑا سا لمبا کھینچنے کی کوشش نہیں کروں گا کوشش کروں گا اس کو شارٹ میں آپ کو بتا دوں تو فرس جو چیز ہے وہ آپ اپنے پورشنز کو ڈیوائیڈ کر لیں کہ آپ ٹریول کیس چیز پر کر رہے ہیں یعنی کہ فرس لی آپ کار پر ٹریول کر رہے ہیں آپ لوکل ٹریول کر رہے ہیں آپ ٹریکنگ کر رہے ہیں یا آپ بھائکنگ کر رہے ہیں تو یہ کٹیگری پہلے آپ کو ڈیفائن کرنی ہوگی کہ آپ ٹریول کس چیز پر کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ پھر بات ہوگی اگلی کے آپ کے ایکسپینسیز کے آئیں گے فرس لی لوگ زیادہ تار جو میری کمیونٹی ہے یہاں جو پاکستان کے مطلب زیادہ لوگ ہیں وہ کار جیپ یا فور بائی فور وغیرے اپ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں ذرا ان کو تھوڑی لگزری ہوتی ہے تھوڑا سیفٹی ہوتی ہے اور تھکاوٹ کام ہوتی ہے تو اس پہ چلنا چاہتے ہیں اور کار پہ جب بھی آپ ٹریول کرتے ہیں تو وہ اپروکسی میٹلی آپ کو کاسٹلی پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کار پہ جائے گا وہ کیمپنگ تو کرے گا نہیں ایک چیز آپ ایٹ کر لیں اور کیمپنگ نہیں کرے گا اس کے بعد وہ ہوتلنگ کرے گا ہوتلنگ آپ جس طرح کے سٹینڈر پہ آپ کرنا چاہیں آپ کو سو رپے کی چار پائی سے لے کے اور آپ کو دس ہزار تا کا روم بھی مل سکتا ہے پندرہ ہزار تا کا روم بھی مل سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں منصر ہیں کہ آپ کون سی لوکیشن پہ کون کون سی سہولیات لے رہے ہیں تو بعد یہی ہے کہ کار والے جو ٹریول ہے وہ تھوڑا کاسٹلی پڑتا ہے بانیس پہ دوسرے ٹریولز کے تو صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فیول کنزمشن ہے تو اب جو فور بے فور گاڑی ہیں ان کی فیول کنزمشن وہ ایک لیٹر میں اپروکسیمیٹلی آٹھ نو دس اور میکسیمم جو نیو وریان آئے ہیں وہ بارہ لیٹر تک کر رہی ہوتے ہیں اور کار ہے تو کار اپروکسیمیٹلی کوئی اٹھارہ بیچ تک جاتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں فیول کنزمشن آئے گا ہوتل چارجز ہیں وہ آپ دیکھنا ہے کہ آپ کس لیول کا اور کہاں سے ہوتل لے رہے ہیں اور ہماری جب بھی ہم لوکار پہ نکلیں ہیں بائیک پہ نکلیں ہیں لوکل نکلیں ہیں ہماری کوشش ہوئی ہے کچھ جو مین ہاتھ سپاٹ ہے یعنی کہ جس کو آپ مین کہتے ہیں جیسے ناران ہے مری ہے تو ہم لوگ مین شہر سے ہٹ کے دو چار کلومیٹر پیچھے یا پھر دو چار کلومیٹر آگے کی طرف ٹریول کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ روم اگر لینا ہو تو لے لیتے ہیں ورنہ ہمارے پاس کیمپس ہوتے ہیں ہم موٹر والوں سے بات کر لیتے ہیں اور انہی کے جو بیک جارڈز ہوتے ہیں یا لان وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ کیمپسٹرال کر لیتے ہیں ان کو مائنر سے چارجز پی کر دیتے ہیں ٹری ہنڈڈ کے ان کے چارجز پی کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساری جو فسیلٹیز ہیں واش روم کھانا پینا ٹریکنگ مینز کہ یہاں سے لوکل گاڑی پہ لاہور سے بیٹھے جا کے تو مانسیرہ اترے مانسیرہ سے بیٹھے اور ناران اتر گئے اب ناران اترنے کے بعد وہ لوگ جیب ہائر کر کے جیسے کہ میں بات کرتا ہوں سپٹ ویلی ہے تو سپٹ تک اس سے پیچھے چلے جائیں کہ اس کے بعد آگے جا کے تو ٹریک شروع کر دیں گے یعنی کہ پیدل سفر کرتے ہیں ان کے پاس کوکنگ فوڈز ہوتے ہیں ریڈی میٹ فوڈز ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف قسم کی ساری چیزوں کا پھر بات وہی ہے کہ آپ کے اس چیز پہ ٹپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے لیول کو کس طرح منٹین کر رہے ہیں بعض ٹریکنز ہوتے ہیں وہ لاہور سے یا مختلف شہروں سے فوڈ پیک کروا کے لے جاتے ہیں اس کو صرف گرم پانی کے اندر رکھتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں سے وہ آگے سے پورٹر وغیرہ پورٹر مینز کہ وہاں سے جو خچر والا گوڑے والا یا اس طرح سے وہ ہائر کر لیتے ہیں وہ ان کا بیک پیک بھی اٹھا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں تو کھانا بھی بنانا انہی کی ذمہ داری ہوتا ہے کچھ ٹریکر اس طرح سے بھی چلتے ہیں یعنی کہ جس طرح کی آپ لائن چوز کریں کہ ایکسپینسز اس لیول پہ ہوں گے اور تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ لوکل لوگ ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں یہاں سے بیٹھے مانسیرہ مانسیرہ سے نران نران کے گردنوا میں جیپ پہ گھومے نیچے شہر میں آگے وہاں پہ یعنی کہ جو جسے آپ کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس اکنومیکلی مطلب کہ ٹور کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے یہ ہے کیونکہ اپنی ڈی کراچی جہاں سے بھی وہ ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور سب سے لاس کٹیگری میں اپنی ڈسکس کروں گا کہ ہم لوگ موسٹلی میٹو تھوزن فائیو سکس سے بائیک کے اوپر نکلنا شروع کیا تو بائیک پہ ایک تو ایک سپینسز آپ کے بڑے نومینل سے ہوتے ہیں یعنی کہ فیول ہے اب ہم لوگ جو ہنزہ کا ٹریول کر کے آئے تھے اس ٹریول میں ٹوٹل اپروکسی میٹلی یعنی کہ ہنٹر پرسن شور ہے اس بات کا کہ ایچ پرسن یعنی کہ ہم لوگ پانچ پرسن تھے اور ایچ پرسن فیفٹین تھوزن یعنی کہ پندرہ ہزار پیہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندے کا ورکس پینسیز انکلیوڈ ہوئے تھے کیونکہ اس دفعہ ہم نے ٹور کے اوپر بہت زیادہ ہوتلنگ کی تھی ہوتلنگ اتنی کاسٹلی نہیں کی ہم نے لیکن ہم نے ہوتلنگ کی ورنہ ہمارے پاس کیمپ بھی ہم نے دو چاہ دن لگائے ہیں لیکن زیادہ تار ہمارا یہی تھا کہ ہم لوگوں نے کیمپنگ نہیں کی اور ہم لوگوں نے ہوتلنگ کی تو یہ آپ کے فیول لگانے ٹوٹل جو فیولنگ تھی جتنا بھی گاڑنگ کا پیٹرول تھا موٹسیکل کا مہارے پاس وان ٹو فائیو نہیں وان ففٹیز تھی سزوکی کی اور جو ہمارے ایکسپینسز تھے اس کے وہ یعنی کہ آنا جانا ٹوٹل اپروکسیمیٹی اٹھارہ سو سے انیس سو کلومیٹر کا سفر ہم نے کیا تھا اور اس کے جو فیول کے ایکسپینسز تھے وہ تقریباً پنتالیس سو سے پانچ ہزار کے درمیان تھے اور باقی کھانا پینا یہ وہ دوسرا یہ تھا کہ مبارک بھائی ساتھ تھے تو وہ ہم لوگ کر لیتے تھے خود بھی کہیں بھی کسی ہوتل میں بھی رہے ہیں تو ان کو بولا ہم آپ کا کچن استعمال کریں گے اس کی ہم آپ چارجز پی کر دیں گے اور ہم لوگ خود ہی کر لیا کرتے تھے اور کبھی رستے میں جب ٹریول کر رہے ہیں رستے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا کھانے کا وقت شروع ہو گیا تو ہم لوگ روڈ سائیڈ جو ہوتلز ہوتے ہیں جو ڈابا وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے بھی کھایا ہے تو اس طرح سے یعنی کہ ڈیفرنٹ جو پورشنز ہیں ان کے ڈیفرنٹ ایکسپینسیز ہیں تو میں آپ کو یہ بولوں گا جو میری نظر میں سب سے زیادہ ایکنومیکل رہتا ہے وہ یہاں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسا گیٹ ٹوگیتر بنائیں کہ تین سے چار لوگ میکسیمم گاڑی میں چار لوگ نکلا کریں کیونکہ جب پانچ لوگ نکل دیں بیٹھ تو پانچ لوگ جاتے ہیں لیکن اینڈ پہ جب لمبا سفر ہوتا ہے تو پھر لوگ تانگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کوشش کریں کہ جب بھی لمبے سفر پہ نکلیں کار پہ یا جیپ پہ نکل رہے ہیں تو چار لوگ ہونے چاہیے پانچ لوگ مزید نہ بٹھایا کریں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹربلز آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے مطلب کہ تانگ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ بائیک پہ نکلتے ہیں تو بائیک پہ فیول کنزمشن کام ہے تو میری رائے آپ کو یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا اچھے ریول پہ کرنا چاہیں تو کار وغیرہ پہ نکل جائیں لیکن اگر آپ تھوڑا خجل خرابی کے جسے آپ کہتے ہیں ڈسٹ مٹی دور کھانے کے تھوڑی عادت ہے یا کھا سکتے ہیں تھوڑا ٹریول کر سکتے ہیں تو پھر آپ بائیک پہ بائیک پہ بائیک پہ بیٹ بیٹ تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ لانگ ٹریول نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جیسے چلیں ہیں ہم لوگ سیالکورٹ سے چلیں ہیں وزیرہ باد جا کے چائشے بھی ہیں وزیرہ باد سے چلیں گے خاریاں جا کے رکیں گے یعنی کہ تقریباً ساٹھ ستر اسی ساٹھ ستر اسی کا درویان ہم نے ایک بریک ضرور لینا ہوتا ہے اس میں واشروم جانے سے لے کے تو چاہے یہ وہ سارا یعنی کہ اس کو ہم بریک لے لیتے ہیں تو حوپس ہو کہ آپ لوگ کے جتنے بھی مائنڈ میں questions ہوں گے وہ clear ہوئے ہوں گے ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کسی دوست کو کچھ questions پوچھنا ہو کہ ہاں کچھ لوگ انہیں پوچھا ہوا تھا کہ جی آپ کی کیا expenses آئے ہیں یہ total ہم لوگ کے جو پانچ لوگ تھے approximately 60-70 کے قریب قریب یعنی کہ 80's کے نیچے نیچے ہمارے expenses آئے تھے تو یہ ہم لوگ پانچ لوگ کے تھے یہ total امور میں نے آپ کو بتائی ہے جو ہمارے expenses آئے تھے باقی یہ ہی ہے کہ آپ ایک مجابی میں خوابت بولی جاتی جنہ گوٹ پالو انہ مٹھا تو یعنی کہ جتنے آپ لگزری اپنا ٹور کرنا چاہتے ہیں اتنے لگزری کر سکتے ہیں جتنے نومل کرنا چاہتے ہیں نومل کر سکتے ہیں تو آج میرے بعد ایک زین میں آ رہی تھی کہ جب ہم لوگ نے 2014 میں ٹریول کیا تھا ہم لوگ منیمر کی طرف گئے تھے تو رستے میں ایک جگہ تھی ارجا تو ارجا میں ہم لوگوں نے جو سٹیک کیا تھا وہ پچاس روپے کی چار پائی اور بستر اور سارا کچھ لیا اور ہم لوگ وہیں پہ بارش کافی تیز جنر ہوگی تو ہم نے ایک لوکل سا ہٹل تھا اس سے پچاس روپے میں اس نے چار پائی بھی دی ایک گدہ اس نے نیچے ڈال کی دیا لکیشن کیسی ہے تو آپ لوگ کو باتیں اچھے سے پتا چال گئے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹرائول لگ دوران تو آپ کو ٹرائول لگ بارے میں جو ہم نے کی ہے اس کے بارے میں ٹوٹل معلومات میں نے دے دی ہے تو کیا کیا ایکسپینسز آرہے ہیں وہ بھی بتا جب آپ کے کوئی اونچ نیچ مشکل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے جو رشتہ دار ہیں جو عزیز و کارب ہیں بہن ہے بائی ہے کسی کا باپ ما ہے تو اس کو چوز کرنے کی کسی کے پاس آپشن نہیں ہوتی ہے اب میں جس گھر میں پیدا ہوں ہوں میرے پاس آپشن نہیں تھی کہ میں اس گھر میں ہونا یا کسی اور میں ہونا جو میرا بائی ہے مجھے اس میں چوز کرنے کی آپشن نہیں تھی کہ میں اس کو چوز کروں یا کسی اور کو کروں تو یہ میں بتانا چاہ رہا کر دیجئے گا آپ یوٹیوب کی نیچ ایک منٹ بوکس میں میسج کر دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ جہاں تک آپ کے بائی کو معلومت ہوں گی آپ کو ضرور دیں گے اور کافی زیادہ جو نورت سوات سے لے گئی اور چترال وغیرہ یہ سارا سٹور کیا ہو تو جہاں جہاں آپ ہی شیئر کریں گے تو ہم مزید لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ